انتیسوہ روزہ ہے اور اللہ نے چاہا تو آج نہیں تو کل چاند کے نظر آنے پر عید کا اعلان ہوگا میرے اور آپ کے لیے فرحت اور اداسی کی ملی جلی کیفیات ہوں گی عید کی خوشی مسررت اور روزوں کے جانے پر طبیعت میں ایک اداسی کیسی کیفیت ایک طرف یہ مسررت کہ شکر ہے اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق نصیب کی دوسری طرف یہ خدشہ کہ جس طرح کہ ہمارے روزیں ہیں پتہ قبول بھی ہوئے یا کہ نہیں ماہ سیام کے لمحے جب اپنے اختتام کو چھو رہے ہوں تو ہماری یہ دعا ہماری تمنا ہمارے لبوں پہ مچلنی چاہیے کہ مالک تو نے پورا ایک مہینہ ہمیں جن توفیقات سے مالا مال رکھا پنجگانہ نمازوں کی توفیقات دی تلاوت کلام مجید دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں میسر رہی اور عبو خیر جو ہم بجا لاتے رہے تو نے ہمیں توفیق دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ سیام کے گزرنے کے بعد ہمارے یہ معمولات ہمارے زندگی کا یہ خیر برا انداز ہم سے کہیں چھین نہ لیا جائے تو تو کریم ہے اگر ہمیں ہدایت دی ہے تو اس پر ہمیں مستقیم بھی رکھ اور وہ بدنصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو سیدھی راہوں پہ چلنے کے بعد پھر ٹیڑی راہوں کے مسافر بن جاتے ہیں ہدایت کے بعد پھر ظلمت کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں اللہ تعالی جللہ شانہو نے اس عورت کی مثال قرآن مجید میں بیان کی جس کا مفسرین فرماتے ہیں توازنے ذہنے ٹھیک نہیں تھا اور وہ کیا کرتی تھی سارا دن سوت کارتی رہتی تھی اور جب شام چرخہ اٹھانے لگتی تو اپنے ہاتھوں سے کاتا ہوا سوت توڑ توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیتی تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے اس عورت کی مثال دے کے اپنی مخلوق کو سمجھایا کہ تم بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے دن بار کی کمائی کو شام کے وقت اپنے ہاتھوں سے ادھیڑ دیتی ہے اور کاتا ہوا سوت دوبارہ ریزہ ریزہ اور پرزہ پرزہ کر دیتی ہے تو سارے دن کی محنت اکارت چلی جاتی ہے تو کہیں اے ایمان والو میرے رسول کے دامن سے وابستگی اختیار کرنے والو کہیں تم بھی اپنا طرز زندگی یوں نہ بنا لینا کہ سارا دن سوت کاتو اور شام کو اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر دو ہمیں ماہِ سیام میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقا دیا باطن کے طرز کیے گا اور بہرحال بہت ساری کتاہیوں کے باوجود ہمیں بہت کچھ ماہِ سیام میں نصیب ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو بعد میں بھی برقرار رکھ سکیں تو پھر ہر سال کی لائی ہوئی تبدیلی چند سالوں کے بعد ہمیں ایک ایسا انسان بنا کے کھڑا کر دے گی جو رب کا مطلوب ہے اور جو دین کا تقاضہ ہے جو ہی ماہِ سیام اپنے اختتام کی منزل کو پہنچتا ہے تو ایک دم جو ہے وہ بدی کا محول پھر پھیلنے لگ جاتا ہے اس لیے جو ہے ہمیں اپنی کی ہوئی کمائی کو برباد نہیں کر دینا چاہیے بلکہ اس محنت کی حفاظت کرنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے کہا کہ آج تو مسررتوں بڑا دن ہے تو تم رو رہے ہو تو فرمانے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ یوم عید ہے یا یوم وعید ہے تو کہا یہ کیا بات آپ نے کر دی تو فرمانے لگے کہ اگر تو میرے روزے قبول ہو گئے ہیں تو پھر تو یوم عید ہے اور اگر نہیں ہیں تو پھر عید کے دن مو پہ مار دیے جاتے ہیں تو پھر یوم وعید ہوتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مترودین میں سے ہوں میں قبول کر دیا گیا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں تو اس لیے یہ خدشہ بھی اپنی جگہ پہ اور یہ توفیق نصیب ہوئی اس کی قبولیت کی امید بھی اپنی جگہ پہ لیکن جو تیسری چیز ہے وہ بھی یہاں بیان فرمائی کہ بس جو توفیق تمہیں نصیب کر دی گئی خیر کے امور کی توفیقات سے تمہیں نواز دیا گیا اب اس کے چھن جانے کا خوف بھی تمہارے ساتھ لگا رہنا چاہیے اور تم اللہ سے دعا مانگ کر اس خوف کا دفعہ کر سکتے ہو تاکہ وہ ایک حصار بن جائے دعا تمہارے لیے اور روک بن جائے تمہارے لیے اور تمہارے کی ہوئی کمائی کہیں لٹنے نہ پائے برباد نہ ہونے پائے